محمد تاثیر حیدر دن آج بات ہوگی چائر لیبر کے اوپر وطن عزیز میں لاکھوں بچے چائر لیبر کا شکار ہیں ایک اندازے کے مطابق ورک فورس کا چتھائی حصہ ان بچوں پر مشتمل ہے یہ اداد و شمار دل دہلا دیتے ہیں اور ایک ہی سوال پیدا کرتے ہیں کہ آخر کیوں والدین اپنے ننے بچوں کو بے رحم تھپیڑوں کی حوالے کیوں کر دیتے ہیں پھر جب ہم ان کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو چند وجوہات سامنے آتی ہیں جن میں بے روزگاری بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تعلیمی میار کا نیچے جانا ہے ان میں اگر سب سے بنیادی وجہ کو دیکھا جائے تو جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ ہے گربت بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو گربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ گربت کی آگ ہے جو پاکستانی بچوں کے مستقبل کو اپنی لپیٹ میں لے کر بسم کر دیتی ہیں وہ بچے جو چھوٹے گھر میں کام کرتے ہوں یا کوئی بڑے گھر میں کام کرتے ہوں اگر سب کے بنیادی مسائل کو دیکھا جائے تو سب کے بنیادی مسائل ایک ہی ہیں وہی والدین کی گربت وہی مہنگائی اور وہی آمدن سدائد اخراجات ایسے میں غریب والدین تھکھار کر اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی بجائے انہیں سکھے بنانے والی مشین بنا دیتے ہیں اور چھوٹے ہی عمر میں ان کو کام پر لگا دیتے ہیں کہ وہ کما کر اپنے خاندان کا پیٹ پالیں اسی تمام طرح صورتیں ہر پر بات کرنے کے لیے آج ہمارشات موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف اکارا پرفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر صاحب سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں وجہ پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی بڑی ابنورمیلٹی ہے یہ معاشرے میں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک بچہ جو ابھی جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا سکے ارن کر سکے اس لائف کو فیس کر سکے ابھی تو اس کا ٹائم ہے لرن کرنے کا گرو کرنے کا مچور ہونے کا ڈیولپ ہونے کا اس کو ہم لگا دیتے ہیں بٹوں میں کام کرنے کے لیے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم بھی ہے اور یہ معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی حقوق کی بہت زیادہ پامالی ہے دیکھیں ہمارا آئین حق دیتا ہے ہر بچے کو کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور جتنی بھی انٹرنیشنل جو ہے ہماری کمیٹمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جو پرائیمری تعلیم ہے اور فنڈیمنٹل ایجوکیشن ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے تو ہم ان کو محروم کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چائیڈ لیبر سے بچے کو ایک جسمانی ڈیمیج پہنچتا ہے وہ کیا ڈیمیج پہنچتا ہے کہ وہ وقت جب اس نے کھیلنا تھا جب اس نے لرن کرنا تھا جب اس نے اپنی جسمانی صلاحیتوں کو جلا بخشنا تھا اس سے ہم نے کام لینا شروع کر دیا تو وہ ایز ای ریزلٹ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں سیٹن ڈیفیشنسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیٹن ڈیسیبیلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اب ایک شخص اگر ایک بچہ اگر بارہ سے بارہ سال کی عمر میں اس نے چائیڈ لیبر شروع کی اور بیس سال تک وہ چائیڈ لیبر کرتا رہا تو آپ دنیا جہان کی اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں اس میں جو ڈیسیبیلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائیڈ لیبر انکسپٹیبل ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کوئی بھی ہمیں اسے کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑے کیونکہ ایک بات دیکھیں میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کئی لوگ اس طرح آرگو کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اچھا ہے بچہ کام سیکھ جائے گا ٹھیک ہے بچہ فیملی کی انکم کو جو ہے وہ کرے گا کانٹریبیوٹ کرے گا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا یہ ایپسولیوٹلی رانگ ہے چائیڈ لیبر ایک معاشرتی جرم ہے یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے کیونکہ فیملی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچے کو معذور کرے چائیڈ لیبر ایک الٹی میٹلی بچے کو معذور کر دیتی ہے کیسے وہ معذور کر دیتی ہے کہ جب وہ ورک پلیس میں جاتا ہے دیکھیں نا ورک پلیس is very harsh وہاں اس کی کپیسٹیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی اس کو کھیلنے کا بقت نہیں ملتا اور سب سے بڑا ایک جو اس کے ساتھ ایشو ہے بچہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر بچے کو آپ نے کسی ورک شاپ میں ریکروٹ کروا دیا ہے کہ وہ ورک شاپ میں آپ نے پیسے لیتے ہیں وہاں والدین پیسے لیتے ہیں تو انہوں نے تو کام لینا ہے وہ تو نہیں اس کے پیرنٹس تو وہ اس کو مارتے ہیں وہاں تاکی محدود ہو جائے گی نہ صرف سوچ محدود ہوتی ہے اس کو کرمنل جو ہے وہ ٹرپ کر لیتے ہیں کیونکہ کچھا ذین ہوتا ہے نا ایک جو ابھی فارمیٹیف فیز میں ہوتا ہے بچہ تو ایک تو یہ ہے کہ کرمنل ٹرپ ہوتا ہے وہ فیزیکلی اور سیکشلی اس پہ فیزیکل اور سیکشل وائلنس ہوتی ہے تو میں اس کے جو نیگٹیو کانسیکوینسز ہیں وہ رول آف لاؤ پہ بھی ہیں ہیومن رائٹس پہ بھی ہیں اور لائنڈ جسٹس بھی ہیں ایوری جو جائے میں ٹورڈز کنکلیوزن آئی وڈ سی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک ملک میں اس میں لاز بھی موجود ہیں کانون موجود ہیں تو کیا بیسیک ریزن ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہاں میں اس کی روک تھام میں کوئی کنٹریبیٹ پروپٹری کیسے نہیں کر رہے کہ جس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں اصل بات یہ لاؤ بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہماری جو سوسائٹی ہے کیونکہ فیملیز کی سوسائٹی ہے میجر فیصلہ سازی فیملی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات بھی ہے لیکن کیونکہ کوئی جو روبیسٹ ویل فیر سسٹم اگزیسٹ نہیں کرتا تو فیملیز خاص طور پر جو لو سوسائل اکنامک سٹیٹس کی فیملیز ہیں غریب فیملیز ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹریجڈی ہو گئی ڈائیورس ہو گئی تو کوئی ایسا وائبل اور پاورفل سسٹم اگزیسٹ نہیں کرتا جو بچوں کو بچا سکے ٹھیک ہے نا جی اب اب دیکھیں نا اگر بریڈ وینر والد تھا ایکسیڈنٹ ہوا مار گیا اب کل کو نیکسٹ مارننگ کوئی ان کا چولا ان کا کچن کو سپورٹ کرنے کے لئے نہیں ہے تو والدین پھر بچے کو لیبر پہ بیج دیتے ہیں تو یہاں لاؤ کے بجائے ہمیں اپنا جو معاشرتی نظام ہے اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے فیملی کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اویرنیس کریئٹ کرنی ہے کہ اٹھ اس ڈیزاسترس کہ ہم بچے کو ورک پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو چوٹی عمر میں جب کام پہ بیجیں گے ورک شاپ پہ بیجیں گے کار خانے پہ بیجیں گے تو وہ کام سیکھ جائے گا اور وہ ذمہ دار شہری بنے گا یہ غلط بات ہے اس کو ہم نے رد کرنا ہے کہ بچے کا کام پڑھنا ہے اپنی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں اپنی جو ذینی صلاحیتیں ہیں ان کو بروٹری کے لیے اس پہ انویسٹ کرنا پڑنا ہے اس کو انسیٹوشن میں بھیجنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچہ یونیورسٹی جا کے پی ایش ڈی کر لے یا انفل کر لے بات یہ ہے کہ ڈیولپٹ کانٹریز میں ویریس انسیٹوشنز ہیں ٹیکنیکل کالیجز ہیں پروفیشنل سکولز ہیں لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ کم از کم ایٹھ یئرز آف سکولنگ ضروری ہے وہ بچہ کسی بھی کاسٹ سے کریڈ سے سوشل کلاس سے ہو ایٹھ یئرز آف سکولنگ تاکہ وہ فنڈمنٹل سکلز جو ہیں نمرنسی کے اور لٹریسی کے وہ جان سکے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو ایک تو والدن سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا تو بہت سے والدن جو ہے وہ یہی آگے سے آنسر کرتے ہیں کہ ہماری فائننشلی ایشیوز ہیں تو ہم لوگ اس کو پڑھا نہیں سکتے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اکارڈنگ ٹو لوگ کہ پندرہ سال تک جو بچہ ہے اس کی جو تعلیم کی فی ہے تعلیم جو ہے وہ بلکل فری ہے اس میں نہ تو سر گورنمنٹ بھی جو پروپر طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی ہے اور نہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پروپر طریقے سے کردار ادا کرتا ہے تو اب کیا سجست کریں گے ہمارے سننے والوں کو بھی اس حوالے سے کہ کیسے سے جائز کی کمی دیکھیں چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی یا فیملی اصل بات یہ ہے دیکھیں ایٹین سنچری میں ٹھیک ہے صدیوں سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے لوہار کا بیٹا لوہار بن جاتا تھا ٹھیک ہے ایک کارپینٹر کا بیٹا اپنے باپ سے کام سی کارپینٹر بن جاتا تھا لیکن اب معاشرتی ساخت اس طرح کی ہے اب معاشرے میں فرد کا کنٹریبیشن اتنا زیادہ ہونا چاہیے یہ نالج بیس سوسائیٹیز ٹھیک ہے تو اب وہ سوچ ایک تو ہمیں تبدیل یک سر کرنی پڑنی ہے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر فرد کا اب گلوبل کمپیٹیشن ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا ہر فرد کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا اور اس کی جو پروڈیکٹ ہے وہ گلوبل لیول پہ سیل ہوتی ہے دیکھیں ہر فرد میں آئی شوڈ ریپیٹ ہر فرد ہر معاشرہ ہر ملک اس وقت مقدر کا ستارہ ہونے کے علاوہ گلوبل مقدر کا بھی ستارہ ہے گلوبل کمپیٹیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے تیار کرنے کے لیے اب دیکھیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سوسائیٹی ہے وہ بچے کو بڑی ہائی ٹیک ایجوگیشن دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ایک سال کا ملینز اف ڈالرز کماتا ہے اب آپ اگر جو ہیں وہ اللیٹریٹ میکینک بنائیں گے تو وہ کسی اور ملک میں جا کے گاڑی کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا اس کے لیے تو سیٹیفیکیشن چاہیے اس کے لیے ایجوگیشن چاہیے تو یہ چائیڈ لیبر کی ایک اور سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیبر ہے آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ وہ ورڈ وائیڈ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں نا یہاں اگر کوئی ورکشاہ پہ بچہ موٹر میکینک کا کام سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے موٹر میکینک کا کام نہیں کر سکتا مثال کے طور پر یورپ میں آپ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جتنی دیر تک آپ نے وہ پروفیشنل ریکوزٹ ٹریننگ نہیں آپ نے لی ہوئی ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیونکہ اب 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 دیکھیں نا اسی لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے جیسے یہ پیرا میڈیکل سٹاف کی ہے جیسے نرسز ہیں اولڈ ہوم کے کیئر ٹیکر ہیں کیئر پرویزن کی انڈسٹری ہے بہت بڑی کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ڈیماغرافک چینجز آ رہی ہیں ڈیولپٹ کنٹری میں بہت سے اولڈ پاپولیشن ہے اس کو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہیومن ریسورس ہے وہ کس ڈیمینشن میں کس ایریا میں وہ ورڈ وائڈ جو ہے کانٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو لیکن یہ مسائل ہم چائلڈ لیبر سے تو نہیں حالا ایک بچے کو اب ہم کھیت میں بھیج دیں کہ وہ سبزیاں اگائے اور ان پہ کام کرے تو یہ بچہ اگر آپ نے اس کو کسان ہی بنانا ہے تو پہلے اس کو پڑھائیں ٹھیک ہے نا جی کم از کم اسے ایٹ ٹو ٹین ڈیئرز آف ایڈوکیشن دیں اس کے بعد اس کا جو پٹیکلر سپیشیلٹی ہے ایگری کلچر میں اگر آپ اس کو اکسٹینشن میں بھیجنا چاہتے ہیں فارم ورک میں بھیجنا چاہتے ہیں اس نے فارم مشینری کو اپریٹ کرنا ہے تو اس کی ٹریننگ ہے بلکل صرف ایک پروپر طریقے سے جس طرح سے ایک ٹریکٹیکل کا بھی جو ہے بے شکر بے شکر اگر اگری کلچر میں بھی جانا ہے تو اگری کلچر کا بھیجنا ہے وہ موجود ہے دیکھیں میں آپ کم بتاتا ہوں مثال اگری کلچرل کنٹری تو یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ٹریننگ کے کسی بچے کو آپ ٹریکٹر پہ بٹھا دیں اگری کلچرل اپریٹ کرنا شروع اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑھیں گی دیکھیں مثال کے طرح سمپل دیکھیں ہمارے ہاں ڈرائیونگ چار دن گاڑی چلائی اور ڈرائیور بن گیا بندہ یہ دینجرس بلکل دینجرس ڈرائیونگ اس کے لئے ہمیں پروپر ٹریننگ دینی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور کس طرح حد تک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کس کے اوپر قابو جو ہے وہ پائل ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ہائر ایڈوکیشنل انسیٹوشنز ہیں ان کو اپنی لوکل نیڈز کو سب سے پہلے اڈنٹی فائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور اس کے مطابق جو ہے پروگرام کسٹمائز پروگرام ڈیولپٹ کرنے چاہیے مثال کے طور پر یہ اکارا یونیورسٹی ہے اسائی والی یونیورسٹی ہے اب تقریباً ہارڈ ڈسٹک میں یونیورسٹی بننے جا رہی ہے تو یونیورسٹیز کو پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے سوسائیٹی کی کہ میں دیکھوں از ای وائس چانسلر کہ ہماری جو یہ ڈسٹک ہے یا یہ ڈوین ہے اس میں کون سی انڈسٹری ہے اس میں کتنے بچے ہیں سکول گوئنگ ٹھیک ہے ان کی کیا نیڈز ہیں انڈسٹیل نیڈز کیا ہیں اگری کلچرل نیڈز کیا ہیں فیوچر کی نیڈز کیا کسی نے منع تو نہیں کیا نا کہ آپ جو مرضی پروگرام کپیسٹی بیلڈنگ کے پروگرام اکوپیشنل پروگرام میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ مکینیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ فارم سے ریلیٹڈ میں نیم اینی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں جو ہے یوت ہے آپ ایک اچھا کوک ڈونڈے تو نہیں ملتا آپ کو بلکل صحیح سیمپل آپ کو ڈرائیور نہیں ملتا آپ کہلیں کہ جگاڑی بندیاں بس لگیاں جگاڑی تو سوسائیٹی جگاڑ سے تو نہیں چلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز کی ریسپونسیبیلیٹی ہے یہ اوورال جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ریسپونسیبیلیٹی چیزوں کو اڈینٹی فائی کر کے انیشیئٹ کریں تو یہ ایک سوشل چینج ہے آکوپیشنل چینج ہے وہ جو ہم ہم نے لے کے آنی ہے بلکل یہ ایک سوشل چینج ہے آج ہم تفصیلی گفتگو کر رہے سے چائرڈ لیبر کے حوالے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین آج آپ نے جانی وائس چانسلی یونیورسٹر فکارا پرفیسر ڈاکٹر محمد زکرہ زاکر صاحب کی گفتگو وہ آج ہمیں تفصیلی بتا رہے تھے کہ چائرڈ لیبر کی جو ہے وہ بنیادی وجوہات کیا ہیں ہم ان پر کس طرح سے قابو پاسکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں سارے معاشرے کو بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ان بچوں کو تعلیم پر لگانا ہوگا فار ایسیمپل ایک گھر کا بچہ نہیں پڑھ رہا تو ہمارے ان تمام عاشق کے لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے اخراجات کو اٹھائیں تاکہ اس کے والدین یہ بات بھی نہ کر سکے کہ ہمارا بچہ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا یقین کریں یہ صدقہ جاریہ ہے اگر کوئی بچہ آپ کی وجہ سے پڑھ گیا اور کل کو کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور اس سے زیادہ خوشی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا آپ اپنے فیڈویک سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ نگبان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ